بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ پریکٹیکلی ہم دیکھیں گے اور اس کو پرفارم کر کے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے ہم نے اس کو سولف کرنا ہے امید ہے کہ آپ اس کو دیان سے سمجھیں گے اور اس سے پریویس لیکچر میں جو ہم نے پریکٹیکل کیا تھا وہ بھی آپ نے پرفارم کیا ہوگا چلتے ہیں لیکچر کی طرف سپریڈشیٹ پروگرام کو یوز کرنے کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں تو آپ کا یہ چپٹر ہے چپٹر نمبر نائن اس کے فرسٹ پیج پہ آورویو میں جو سیکنڈ آپ کا پیرا گراف ہے اس میں اس نے اس کے ایڈوانٹیجز لکھے ہوئیں یعنی اس کی ڈیفنیشن ہے اور اس کے اندر اس کے ایڈوانٹیجز کیا ایڈوانٹیجز ہیں کہ اس آفٹویر ٹول is used for entering, calculating, manipulating and analyzing sets of numbers یعنی اس کے اندر ہم نمبرز انٹر کر سکتے ہیں calculate کر سکتے ہیں ان کو manipulate کر سکتے ہیں ان کو analyze کر سکتے ہیں یا set of numbers کے اوپر different operations perform کیا جا سکتے ہیں the speciality of spreadsheet software is working with numbers اور اس کی ایک speciality ہے کہ یہ numbers کے اوپر کام کرتا ہے اور it can hold large amount of data arranged in rows and columns اور یہ large amount کا data hold کر سکتا ہے save کر سکتا ہے in the form of rows and columns it can manipulate numbers and present information in numerous ways اس کے اندر ہم numbers کو manipulate کر سکتے ہیں اور numbers کو represent کر سکتے ہیں مختلف طریقوں سے charts کی شکل میں, graphs کی شکل میں اور ایسے simple numbers کی form میں بھی اور اس کو ہم customize بھی کر سکتے ہیں اور اس کے اندر ہم formulas apply کر سکتے ہیں we can apply functions on different values جسے ہمارا time بھی بچ جاتا ہے اور بنے بنائے اس کے اندر ہمارے پاس functions موجود ہیں ہم نے صرف use کرنا ہوتا ہے تو یہ ایک بہت ہی فائدہ مند software ہے یہ اس کے advantages ہیں اس کے uses ہیں جو کہ آپ اس کے اندر لکھ سکتے ہیں next move کرتے ہیں اس chapter کے last question پہ جو کہ question number 10 ہے اس کے statement کو students آپ نے دھیان سے سمجھ رہا ہے اور پھر اس کو ہم perform کریں گے تو پھر آپ کو سمجھ آجے گی اس کے اندر بہت سی new چیزیں آج ہم کرنے والے ہیں اور بہت سی ایسی manipulation بھی ہم کریں گے numbers کے اوپر جو کہ ہم نے پہلے اس chapter کے اندر نہیں کی ہوئی لیکن concept ہم نے سمجھا ہوا ہے لیکن اس کو ہم نے اپنے mind سے سوچتے ہوئے concept کو use کرتے ہوئے ہم نے apply کرنا ہوگا تو دیکھیں ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ ہم کس طرح سے formula's apply کرتے ہیں کس طرح سے functions کو apply کرتے ہیں لیکن اب ہم نے ان کو apply کرنا ہے سیکھنا ہے کہ خود ہم کس طرح سے جو ہمارے پاس criteria ہوتا ہے جو scenario ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم کس طرح سے کام کرتے ہیں تو question یہ ہے اس کو سمجھنا ہے آپ نے دھیان سے insert another worksheet in a workbook of question number 4 ہم نے پیچھے question کیا تھا جس کے اندر ہم نے class کے جو students ہیں ان کے marks enter کیے تھے ان کے name enter کیے تھے اور اس کا pie chart بنایا تھا یہ ہم نے کیا تھا question number 7 میں یہ book میں question 4 لکھا ہوا ہے یہ actually question number number اس کا question 7 ہے ویسے question answers میں دیکھیں تو چوتھے number پہ یہ question لکھا ہوا ہے لیکن numbering book میں اس نے question 7 کی ہوئے اس نے جو لکھا ہوا ہے question number 4 وہ اس حساب سے لکھا ہوا ہے تو وہ کہتا ہے question number 4 میں جو آپ نے worksheet بنائی ہے ایک workbook کے اندر وہ وہیں پر رہنے دیں جس کے اندر آپ نے students کے name اور marks enter کیا اس کا pie chart بنایا اب آپ نے کیا کرنا ہے develop a pie chart for the marks obtained by the students of your neighboring section in ssc examination اب آپ نے ایک اور worksheet اسی same workbook کے اندر ایک new worksheet بنے گی اور اس worksheet کے اندر جو ہے وہ آپ نے اپنا جو neighboring section ہے جیسے for example آپ کے college میں جو آپ کا ساتھ والا section ہے اس section کے جو students ہیں ان کے بھی marks اسی طرح سے enter کر کے اور ان کا بھی آپ نے pie chart create کر لینا ہے اس نے بکھا ہوا ہے نا کہ develop a pie chart for marks obtained تو pie chart create کرنے کے لیے ہمیں definitely پہلے data enter کرنا پڑے گا اور اس کے بعد اس کو ہمیں convert کرنا پڑے گا pie chart کے اندر اس کے بعد وہ کہتا ہے calculate overall past percentage and average marks of the students of both sections in another third worksheet وہ کہہ رہا ہے کہ پھر آپ نے جو ہے وہ overall past percentage find کرنی اور average marks جو ہیں وہ calculate کرنے ہیں students کے of both sections دونوں section کے students کے in another third worksheet اور جو تیسری worksheet آپ نے ایک اور بنانی ہے اور اس third worksheet میں آپ نے past percentage اور average marks calculate کرنے ہیں دونوں sections کے یعنی جو دونوں sections ہیں ان کی overall past percentage کتنی ہے اور ان کے average marks کتنے ہیں وہ آپ نے calculate کرنے ہیں اب یہاں پر اس نے hint بھی دیا ہوا you have to insert three worksheets in a workbook وہ کہتا ہے کہ آپ نے workbook میں three worksheets insert کرنی تین worksheets آپ نے بنانی ہے construct a pie chart for the marks of your class in sheet one sheet one میں آپ نے اپنی class کے students ان کا pie chart بنانا ہے similarly construct another pie chart in sheet two sheet two میں آپ نے دوسرا pie chart بنانا ہے of your neighboring class in sheet three you have to make sheet three میں آپ نے تنوں worksheets کو آپس میں link کرنا ہے اور link کیسے کرتے ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے وہ بھی practically بھی دکھا دیتا ہوں the data will be picked from sheet one and sheet two to calculate the average and pass percentage in the sheet three اور جو data آپ نے pick کرنا ہے sheet one اور sheet two سے اور average اور pass percentage آپ نے نکال لی ہیں sheet three میں یہاں پر میں نے جو last ہم نے question کیا تھا question number seven جو کہ چوتھے نمبر پہ question تھا ہمارا last lecture میں اس میں ہم نے ایک pie chart create کیا تھا اپنی class کے students کا ان کے mark center کیے تھا اور اس کا pie chart بنایا تھا وہ آپ کو سامنے display پہ نظر آ رہا ہے کیونکہ میں نے یہ save recover delete نہیں کیا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ question ہے اب یہاں پر یہ میں نے ویسی کیا اب چونکہ ہم نے یہاں پر pass percentage نکال لی ہیں تو ہمیں کچھ students کو یہاں پر fail کرنا پڑے گا اور ہم consider کر رہے ہیں چونکہ eleven hundred marks تو eleven hundred میں سے 33% marks بنتے ہیں وہ 363 بنتے ہیں یعنی 363 سے less marks student ہے وہ fail consider ہوتا تو ہم اب ایسا کرتے ہیں کہ ایک دو students کو یہاں سے ہم fail کر دیتے ہیں یہاں شیر وان سے ایک کو کر دیتے ہیں like اس کے marks میں کر دیتا ہوں 320 اور اس کے اندر ایک طریقہ کاری ہوتا ہے Excel کے اندر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کلک کر کے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا highlight cell rules اور یہاں پر less than کی option ہے کہ اگر number less than ہے 363 سے تو پھر ہم اس کو کیا کر دیں گے red کر دیں گے تو آپ یہاں پر سیلیکٹ کریں کلک کرنے کے بعد یہاں پر لکھ دیں آپ 363 یہ کرنے کے بعد آپ ok کر دیں تو دیکھیں 363 سے جو less number تھا وہ یہ تھا 320 باقی تو نہیں تو یہ red ہو گیا اس کے بعد اب یہاں پر ہم نکال لیتے ہیں total number of students ہیں کتنے class کے اندر number of students class میں کتنے number of students ہیں ویسے تو زیادہ ہم کر سکتے لیکن سمجھانے کے لئے میں نے یہاں پر 5 students کا نام enter کیا ہوا number of students کتنے ہیں ہمار پاس تو یہاں پر number of students ہم نے mention کرنے ہیں اچھا count کرنے کے لئے ہمار پاس ایک function ہوتا ہے count کے نام سے جس میں وہ number of values کو count کرتا ہے تو میں یہاں پر لکھتا ہوں equals to اور آگے ہائلائٹ کر دیا یعنی یہاں سے لے بی ٹو سے لے بی سکس تک جتنے بھی cells ہیں وہ total کتنی ہیں وہ آپ نے بتا دی نہیں تو میں نے یہاں پر function لگا کے bracket کو cross کی اور enter کر دیا تو یہ دیکھیں یہاں پر 5 نظر آ رہا total students 5 ہیں 1 2 3 اس کے values find کرنی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں count if لگاتے تو یہاں پر میں لکھوں گا equals to count if count if لکھنے کے بعد آپ نے bracket لگانی bracket لگانے کے بعد آپ نے جن values میں سے آپ نے specific value کو count کرنا ہے وہ آپ نے range لکھنی یعنی B2 سے B6 کے اندر ہمارے پاس students ہیں تو میں یہاں پر لکھ رہو B2 colon B6 یہ لکھنے کے بعد آپ نے لگانا ہوتا ہے کومہ کومہ کے بعد آپ لگانے ہیں double quotation mark یہاں پر آپ نے اپنا criteria لکھنے کہ کن کو count کرنا ہے میں count کرنا چاہتا ہوں وہ numbers جو less than 363 ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہاں پر double quotation mark کو close کیا اور پھر اس کے بعد bracket کو close کیا bracket close کرنے کے بعد جیسے میں enter کروں یہاں پر 1 آگیا کیوں کیونکہ ایک ہی وہ sell ہے جو less than 363 ہے ایک student fail number of fail students کتنے ہیں 1 اب یہاں پر کر دیتے ہیں number of past students ہمیں past students بھی چاہیئے کتنے ہیں تو simply ہمارے پاس total number of students ہیں تو ہمارے پاس total جو past students آجیں یہاں پر لکھتا ہوں equal to یہ sell ہے ہمارے پاس b10 تو میں اس کو select کیا b9 آگیا b9 میں سے میں منس کرنا ہے b10 تو b10 میں منس کیا b9 منس b10 یہ کرنے کے بعد جو enter کروں گا تو 4 آگیا تو total جو past students ہیں وہ کتنے ہیں 4 ہیں تو میں ان کو یہاں سے bolt کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا یہاں پر ان کو bolt کر دیا یہ ہمار پاس number of past students ہیں اور یہ ہمار پاس fail student ہے 1 یہ ہمار پاس sheet 1 ہے جو کہ ہم نے اپنی class کا code enter کر لیا اب یہاں sheet 2 enter کرنے کے لیے یہاں new sheet option plus نظر آرہا ہے آپ اس پر جیسے click کریں تو sheet 2 enter ہو جائے گی یہاں پر آپ اس کا nام change کر سکتے آپ sheet 2 کر لیں sheet 2 کرنے کے بعد by default sheet 2 ہی آتا ہے یہاں پر لیکن اس کے پہلے working ہوئی تھی 2 اور 3 میں تو اس لئے sheet 4 دکھا دی تو میں اس کو دوبارہ سے sheet 2 کر لیا آپ کی مرضی آپ اپنی مرضی کی یہاں sheet کا نام دے سکتے میں دونوں کا نام change کر دیتا ہوں اسے میں کر دیتا ہوں my class میری class کی sheet اور اسے میں کر دیتا ہوں neighbor کی class ہے تو میں اسے کر دیتا ہوں section b کر دیتا ہوں یہ my class ہے اور section b ہے اس کا میں یہ data name اور sse سیم اسی طرح سے ہم enter کر نا ہے تو یہاں پر میں enter کر دیتا ہوں name اور یہاں پر sse marks سیم اسی طرح سے اس کا بھی size یہاں سے برہا دیا اور اس کا بھی size وہ یہاں سے میں نے برہا دیا کیونکہ اس کے data enter کر نا ہے ان کو سیلیکٹ کرنے کے بعد میں نے bolt کر دیا اور اس کو center میں لے سیم اس طرح سے یہاں پر name میں enter کرتا ہوں علی احمد عمیر جواد اور عدنان اس طرح سے میں name enter کر لی 5 students کے ان کے بھی marks یہاں پر enter کر احمد اس کے marks کر لیتے ہیں 1000 اور عمیر کے marks کر لیتے ہیں 280 اور جواد کے marks کر لیتے ہیں 360 اور عدنان کے marks کر لیتے ہیں 400 سیم اسی طرح سے اس کو بھی ہم select کر کے اس کے اوپر بھی criteria apply کرتے ہیں اور اس کو select کرنے کے بعد conditional formatting highlight cell rules اور less fail ہیں ان کو red کر دیا ایک عمیر اور ایک جواد اب سیم اسی طرح سے یہاں پر ہم لکھتے ہیں total number of students کتنے total number of students ہیں پھر ہم کرتے ہیں number of fail students پھر number of past students ان کو میں یہاں سے bold کر لیتا ہوں اب total number of students کتنے ہیں اسی طرح سے ہم لگائیں گے equals to count کا formula لگائیں گے اور formula لگانے کے بعد سے بریکٹ کے اندر ہم لکھیں گے b2 سے لے b6 تک ہم نے count کرنا ہے اور یہاں سے bracket کو close کیا یہ بھی 5 students ہے ہمارے پاس fail students کتنے ہیں یہاں پر count if لگائیں گے equals to count if لگا کے یہاں پر ہم نے range لکھنی ہے b2 سے لے b6 تک اور کومہ لگا کے double quotation mark میں criteria لگانا less than 3 63 less than اور یہاں سے double quotation کو close کر کے bracket کو close کرنا ہے آپ نے یہ bracket جو main لگائی تھی اس کو میں close کر دی اور enter کیا تو یہاں پہ آگیا 2 یعنی 2 students fail ہیں کیونکہ دونوں کے marks 3 63 سے less ہیں اب past students کتنے same اسی طرح سے equals to b8 minus b9 تو 5 میں سے 2 minus کیا تو 3 آگیا تو past students سیکشن b کے 3 ہیں اور جو my class ہے میری class اس کے جو past students ہیں وہ 4 ہیں اب ہم نے کیونکہ اس کا pie chart create کرنا ہے تو selected data کا pie chart بھی ہم نے بنانا تو اس کو select ہیا اتنے data کو select کرنے کے بعد آپ insert میں جا کر یہاں سے pie chart کو create کرنا ہے 2D pie chart میں create کر لیا اور یہاں سے pie chart create کرنے کے بعد pie chart add ہو گیا کیونکہ ہماری اپنی class کا تھا اور section B کا sheet 2 میں ہم نے pie chart بنا لیا اس میں سب زیادہ marks 1000 ہیں احمد کے اور ہماری class 2001 ہیں اکیل کے اور ہماری class میں ایک student fail ہے اور section B ہے اس میں ہمارے پاس 2 students یہاں پر fail آپ کو نظر آ رہے ہیں اب اس نے ہمیں کہا ہنٹ میں کہ ایک اور sheet آپ نے بنانی sheet 3 آپ کی مرضی آپ اس کو نام دے دیں اپنی مرضی کا تو میں اس کو اپنا کوئی نام دے دیتا ہوں result result کے نام سے میں اس sheet کا نام رکھ دیا اب یہاں پر ہم نے کیا find out کرنا ہے اس نے ہمیں کہا کہ آپ نے جو چیز find out کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے overall pass percentage find کرنی تو یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں overall pass percentage of section a of my class کر لیتے my class کیونکہ دونوں classes کی ہم نے find کرنی ہے اور پھر overall pass percentage نکالنے کے بعد average marks بھی find کرنے تو average marks of my class یہ کر لیا سیم اسی طرح سے overall pass percentage of my class اس کو بھی اس کی ویٹس بھی بڑھا دیتے اور اس طرح سے average marks of section b یہ percentage بھی یہاں پر section b کی ہے section b یہ بھی ہو گیا اس کو یہاں سے بڑھا لیتے ہیں اور اس کو بھی یہاں سے بڑھا لیتے اس کو یہاں سے ہم بولڈ کر دیں گے اور اس کا size بھی 12 کر دیتے ہیں اب ہم نے calculation کر نی ہے اور وہ کس طرح سے کر نی ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں ہم ہم یہاں کس طرح کس طرح کرنا ہے کہ ہم نے یہاں پر می کلاس ہے یہ چونکہ sheet 3 ہے اس میں link کرنا ہے ہم first sheet کو overall past percentage نکال لیں اب past percentage کیسے نکلے گی آتے ہیں دوبارہ sheet 1 past percentage ہم نے دیکھنا ہے number of past students کتنے total کتنے ٹھیک تو total 5 ہیں اور ان میں سے پاس کتنے 4 ہیں ہمارے پاس تو total کتنے ہیں 5 اور یہ 5 کس cell میں value لکھی ہوئی ہے یہ cell ہے ہمارے پاس b in ہم نے cell کے اوپر formula لگا رہا تھا تاکہ کل یہاں پر value change ہو تو وہاں پر automatically change جو جائے تو اس کے لیے ہم نے formula لگانا ہے کہ ہمارے پاس جو b 11 کو multiply by 100 کریں اور divided by کریں b 9 کے ساتھ تو میں یہاں پر کر لیتا ہوں equals to sheet پہلے تو sheet کا نام آپ نے دینا ہے my class میں نے my class کے نام سے sheet کا نام لکھا ہے sheet 11 کو multiply کرنا 100 سے divided by b 9 تو یہاں پہ آتے ہیں واپس b 11 multiply by multiply کے لیے asterisk لگاتے ہیں multiply by 100 divided by b 9 اور اس کے لیے ہم نے bracket لگانی ہے 100 کے بعد یہاں پہ bracket آئے گی my class exclamation sign b 11 multiply by 100 bracket کے اندر میں لکھ دیا divided by b 9 b 11 کا مطلب ہے یہاں پہ total جو past students ہیں وہ multiply 100 اور b 9 کا total class میں students کی پہنے اچھا یہاں پہ sheet کا reference دی ہے تو sheet کا reference دینے کی وجہ سے یہاں پہ bracket حتم کرنی پڑے گی اور یہاں پہ بھی اس طرح سے اور یہ جو b 9 ہے اس کے ساتھ بھی sheet کا نام دینا پڑے گا sheet کا نام ہے my class my class exclamation sign یہاں پر بھی دینا پڑے گا یعنی ہر cell کے ساتھ پھر sheet کا reference دینا پڑے گا ورنہ وہ آپ نے دیکھا کہ error دے رہا تھا تو یہ کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے چلاتا ہے یہ کرنے کے بعد میں میں ایوریج کے بعد یہاں بریکٹ کے اندر ہم لکھیں گے آرگومنٹ می کلاس شیٹ کا ریفرنس دیا مائ کلاس ایکسکلمیشن سائن اور اس کے بعد ہمارے پاس جو سیل ہے سیل کی رینج ہم نے وہ بتانی ہے تو سیل ہے ہمارے پاس بی ٹو کے اندر ڈیٹا ہے نا ہمارے پاس بی ٹو سے لے کر پھر شیٹ کا آپ نے ریفرنس دینا ہے می کلاس ایکسلمیشن سائن بی سکس یعنی بی ٹو سے لے کر بی سکس تک جو ڈیٹا ہے ان کی ہم نے ایوریج نکال لیے تو آٹومیٹکلی ان کو آپس میں پلس کر کے ڈیوائیڈ کر لیے گا ٹوٹل نمبر آف ویلیوز سے تو جب ہم اس کو انٹر کریں گے تو ایوریج آر ایور پاس سکس سکسٹی فور پوائنٹ ٹو یعنی جو مای کلاس ہے اس میں یہ دیکھیں یہ بی ٹو سے لے کر ہم نے بی سکس تک اور یہ شیٹ کا نام کیونکہ مای کلاس ہے تو بی ٹو سے لے کر بی سکس تک جو ہے وہ ہم نے ایوریج نکال لیے کس طرح سے ہم نے ڈیریکٹ ایوریج کا فورملا پلائے کیا یہاں پر ایکولز ٹو ایوریج مای کلاس یعنی شیٹ ون کا ریفرنس دیے جو پہلی شیٹ ہے مای کلاس کے نام سے اور آگے ایکسکلمیشن سائن لگایا اور پھر بی ٹو یعنی جو ہمارا سیل کا رینج پہلا سیل پھر کولن پھر شیٹ کا ریفرنس اور پھر ایکسکلمیشن سائن اور پھر جو آخری سیل ہے وہ تو یہاں سے لے کر یہاں تک بی ٹو سے بی سکس تک جو مای کلاس والی شیٹ ہے یعنی جو شیٹ ون ایکچلی اس کی اس نے کیا نکال دیا ہمارا پاس ایوریج نکال دیا سیم اس طرح سے میں اسی فورمولے کو یہاں سے کوپی کر سکتا ہوں میں یہاں سے کوپی کر کے میں یہاں پر پیسٹ کر دیتا ہوں میں نے یہاں پر پیسٹ کیا تو یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر کچھ چینجنگز ہو گئی ہیں کیونکہ می کلاس اور ڈی ون ڈی لیون جو ہے وہ اس کے ساتھ آ رہا ہے اور ڈی کے اندر تو کوئی ویلیو نہیں ہے کیونکہ اس نے چینج کر دیے کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے ریلیٹیو ریفرنس لگایا ہوا تھا تو کوپی کرنے کا مقصد تھا کہ سارا فورمولا مجھے نہ ٹائپ کرنا پڑے میں یہاں سے اس کو چینج کر دیتا ہوں ایک تو میں نے یہاں پر شیٹ کا ریفرنس چینج کرنا ہے شیٹ کا نام ہے سیکشن بی تو سیکشن بی آگے ایکسکلیمیشن سائن اسی طرح سے اور پھر ہمارے پاس جو ہے وہ بی نائن ہے بی نائن اسی طرح سے ڈی لیون کی جگہ پر بی لیون ہے ایکچولی تو جو شیٹ ہے ہماری اس شیٹ کا نام ہے سیکشن بی یہ کرنے کے بعد جیسے میں انٹر کروں گا تو ہمارے پاس جو پاس پرسنٹیج ہے وہ آ رہی ہے لیکن یہاں پر ہم نے جو فارملہ لگایا ہے وہ یہ ہے کہ سیکشن بی بی الیون ملٹیپلائی بائی ہنڈرڈ اور ڈیوائیڈر بائی سیکشن بی یہاں پر بریکٹ لگاتے ہیں اور بریکٹ لگانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی بی الیون میں ہی ڈیٹا ہے کے نہیں یہاں پر ایکچولی ڈیٹا ہے بی ایٹ میں ٹوٹل نمبر او سٹوڈنٹس بی ایٹ میں اور بی ٹین میں ہے یعنی ایٹ اور ٹین میں وہاں پر اور تھا تو ایٹ اور ٹین ہم نے یہاں پر لگانا ہے تو یہاں پر چونکہ ویلیوز چینج ہے تو اس کو کر لیتے ہیں ایٹ یہاں پر بی ایٹ ہے اور یہاں پر بی ٹین ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہاں پر سیکشن بی دیکھئے گا سیکشن بی یعنی جو شیٹ ٹو ہے وہ اس کے بعد ایکسکرمیشن سائن بی ٹین ملٹیپلائی بائی ہنڈرڈ بی ٹین کے اندر جو ٹوٹل جو سٹوڈنٹس ہیں پاسٹوڈنٹس ہیں وہ ملٹیپلائی بائی ہنڈرڈ اور ڈیوائیڈڈ بائی سیکشن بی شیٹ کا ریفنس اور بی ایٹ بی ایٹ میں ٹوٹل نمبر آف سٹوڈنٹس ہے یہ کرنے کے وقت جب میں انٹر کروں گا تو یہ سکسٹی پرسنٹ آئی ہے سیکشن بی کی جو آورال پاسٹ پرسنٹ ہے وہ سکسٹی پرسنٹ ہے اگر ہم اس میں دیکھیں ایوریج مارکس آف سیکشن بی اس کے ایوریج مارکس ہم نے نکال لیں تو اسی طرح سے ایکوالس ٹو ایوریج ایوریج لگا کر اب یہاں پر ہم نے اس کا ریفنس دینا ہے سیکشن بی سیکشن بی کا ریفنس دے کر یہاں پر میں آ رہا ہوں اور میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا سیلہ ریفنس کیا ہے بی ٹو سے لے کر بی سکس تک کیا ہے سیم ہے بی ٹو سے بی سکس تک تو یہاں پر میں اس کو کر دیتا ہوں سیکشن بی ایکسکلیمیشن سائن بی ٹو کولن سیکشن بی ایکسکلیمیشن سائن بی سکس اب یہ کرنے کے بعد میں بریکٹ کلوز کروں گا تو یہ ہماری ایوریج نکال دے گا سیکشن بی والی شیٹ میں بی ٹو سے لے کر سیکشن بی والی شیٹ میں بی سکس تک جو numbers ان کی average نکال دے گا تو یہ مار پاس average آگئی 568 یعنی جو my class ہے جو پہلی sheet ہے جو میری اپنی class ہے اس کے اندر جو overall pass percentage ہے وہ 80% ہے اور جو average marks ہیں میری class کے وہ آئے ہیں 664.2 جبکہ section B کی جو percentage ہے pass percentage وہ 60% ہے اور average marks جو ہیں وہ section B کے 568 آئے ہیں تو اس طرح سے ہم نے sheet 3 کے اندر کام کر لیی نام میں نے change کی آپ کی مرضی sheet 1 sheet 2 یا sheet 3 رہنے دیں تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے تو اس نے pie chart آگیا اس نے بھی pie chart آگیا اور اسی طرح سے امید ہے کہ dear students آپ کو یہاں تک سمجھ آگئی ہوگی dear students تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو questions solve کیے ہیں آپ کو میں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے آپ نے اس کو perform کرنا ہے اور ہم کس طرح سے یہ chart بناتے ہیں جو کہ اس نے ہمیں پوچھا ہوا تھا ہم نے question کو کیسے سمجھنا ہوتا ہے اور کس طرح سے اس کو perform کرنا ہوتا ہے اور excel میں ہم کس طرح سے یہ والے کام سارے کرتے ہیں امید ہے کہ آج کے لیکچر کے سمجھ آگئی ہوگی واقع انشاءاللہ نیکس لیکچر میں پڑھیں گے اپنا بہت حیال رکھئے گا اللہ حافظ